یاروں آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ چینٹیاں بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے جب وہ چینٹیوں کی وادی میں داخل ہوئے تو ایک چینٹی نے کہا اے چینٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خوری میں تمہیں کچل نہ دے حضرت سلیمان نے چینٹی کی یہ بات سن لی اور اپنا لشکر روک دیا جب تک وہ ساری چینٹی اپنے گھروں میں داخل نہ ہو گئیں آپ کو بتاتے چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی پاور دی تھی کہ وہ دنیا کی ہر مخلوق سے بات کر سکتے تھے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جسے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا اسے آج کی موڈرن سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے آج کی موڈرن سائنس نے یہ مانا ہے کہ چینٹیاں بھی باتیں کرتی ہیں مگر ان کے بات کرنے کا کونسپٹ کافی الگ ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے دراصل اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینٹیاں چلتے بکت ایک پروسیس کو بار بار کرتی ہیں یعنی ایک چینٹی دوسری چینٹی سے موہ ضرور جوڑتی ہے اور یہی وہ سمیہ ہوتا ہے جب ایک چینٹی اپنی بات دوسری چینٹی کو ٹرانسفر کرتی ہے سائنس نے بتایا کہ چینٹی موہ جوڑتے بکت چھوٹے چھوٹے کیمیکل کو دوسری چینٹی کے موہ پر چپکا دیتی ہے جس سے دوسری چینٹی کے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس پروسیس کو آپ ڈاٹا ٹرانسفر بھی کہہ سکتے ہیں